اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ کے جو ناہے ترہ مکرم والا ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کے اظہار کو روکا جا رہا ہے یہ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں اس مہراشت میں جو لوگوں نے بس سے بتر عاشقان رسول کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈی جے کے نام سے بھارتی مسلم پارٹی کے راشتی ادیش کی حیثیت سے میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ میرے دیش کا آئین جسے کونسٹیٹوشن کہتے ہیں یہ مجھے پوری ادھکار دیتا ہے کہ آپ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو آرٹیکل ففٹین آرٹیکل نائنٹین کے تحت آپ جس کے فالوورز ہیں جس دھنم کے بھی ہو تو اس کے اوپر آپ خوشی بنا سکتے ہو اور بے شمار خوشی بنا سکتے ہو تو یہ جو لوگ ہماری خوشی کے بیچ میں جو چنگاری کا کام کر رہے ہیں کچھ ایسے فرقہ پرست مجھے تو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ انٹی نیشن لوگ ہیں یہ انٹی نیشنل لوگ ہیں جو لوگ ہماری آمد کے اوپر ایک ڈرانے کا کام سریشن کے تحت ڈرانے کا کام کر رہے ہیں ایسے منافق لوگوں سے میں منافق لفظ اس لئے استعمال کیا جو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر خوشیوں پر کوئی پابندی لگانے کی بات کرتا ہے تو بھارتی مسلم پارٹی اہل اعلان کہتی ہے کہ ڈی جے اور تمام جتنی بھی خوشیاں تم دل کھول کے لٹا سکتے ہو تو آمد رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوب خوب ناتے پاک ڈی جے پہ بجاؤ کوالی بجاؤ جشن بناو ڈی جے جو ہے پب اور ڈسکو میں چلائے جاتا ہے اور ڈی جے ایک شخص جو وہاں بیٹا ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر بجاتا ہے اور ننگے پن کی بے حد طریقے سے نمائشے کرنے کی ایک ساجیش ہوتی ہے یا یوں سمجھو کہ ایک سپیکر کو ڈی جے کی شکل لانے کی کوشش کر رہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ ڈی جے حرام ہے ڈی جے جہاں حرام ہے آپ ادھر جانے کی طاقت تو رکھتے نہیں ہو آج مسلمان لوگ خوشیاں بنانا چاہتے ہیں اس لاؤ سپیکر کے اوپر تو اس کے اوپر بھی آپ پابندی لگانا چاہتے ہیں کون لوگ ہے جو ڈی جے کا لفظ ایک لاؤ سپیکر کو ڈی جے کا لفظ دے کر خوشیوں کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ساجیس کے تحت یہ ماحول خراب کرنے کی رن نیتی بنایا جا رہی ہے اور اس میں جو لوگ کل تک جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس ممبئی کے اندر آج ان لوگوں کے اندر اتنا بڑے پیمانے کے اوپر ان کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے مجھے یہ ان کے کاروبار کیا ہے ان کے بزنس کیا ہے جو آج بیہار سے آ کر ادھر اپنے آپ کو ایک مہاراشتر بول کر ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی ہمارے محبت ہماری اقلاق ہمارا خلوس ہماری تہذیب ہماری انسانیت جو ممبئی کے اندر برس و برس سے چلتی بھی کیونکہ میرے میرے مہاراشتر سٹیٹ کے ڈی جی ری ہو یا ہونے بل کمیشنر کیوں نہ ہو ان کا بھی یہ کہ آپ ایک لوگ کے ڈائرے کے اندر جو ہونے بل سپریم کوٹ نے تم کو جو عدیکار دیا ہے کہ آپ اتنا پرسنٹیج والیوم کے اوپر آپ اپنی خوشی کے آمد کر سکتے ہو تو بے شمار طریقے سے میں تمام عالم انسانیت کو ماننے والے کو یہ اہل اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشرف المکلوقات کے مالک ہے نہ کہ مسلمین کے مالک ہے یہ پوری مکلوق کی خوشیوں کا دین ہوتا ہے جو جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ دل کھول کے اور بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوب خوب نیاز نظر اور خوشیہ بنائے